الحمدللہ وکفا وسلامون علی عبادہ اللزین اصطفا سجن پرچو دھارمک منسو مسلمان مطلع اسلام اکترو سچائی کے پسند کرنے والو مذہب کے فیدائیو اسلام کے شہدائیو شریعت محمدیہ کے پاسبانو اہل اسلام کے نوجوانو ابنائی مسلمین کے نونحالو بویوت مومنین کی زینت بکش عزت ماں ماں بہنہ بھیٹیو زبیل احترام اسٹیج کے جلوہ بھار باوقار علماء اکرام ومدہنان خیر الانام سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ نہائے تقیدت و محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور حبیب رب غفور ہم سنیوں کے دل کے سرور یعنی نورن علا نور انیسے بے قسان چار سازے دردمندہ فخر رسولہ سیاہ لا مکان نور کے آنکھوں کے تارے کسد ملت کے کھیون ہارے کونین سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی خلیمہ کے جگر پارے رب کے دولارے جناب احمد مزدبہ محمد عربی روی فیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے قسمانہ میں مکمل بیداری و ایمنداری کے ساتھ بلند آباز میں درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلالی سیدنا مولانا محمد و بارک اسلیم صلات و سلام علی کا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے وہ سرگ میں جائے کوئی ادھار نہیں ہے ہائے کرمشیل اور دیوان نبی جی کس امتی پہ آپ کا اپکار نہیں ہے میں علماء کرام سے یہ نہیں کر سکتا کہ آپ دعات دیجئے یہ مقدس علماء ہیں اتنا ضرور میں ریکویش کر سکتا ہوں کہ دعات کی ضرورت نہیں ہے دعا کی ضرورت ہے دعاؤں سے نماز دیں گے خلیل اللہ قادری آپ کے سامنے کھڑا ہے ہائے کرمشیل اور دیوان نبی جی کس امتی پہ آپ کا اپکار نہیں ہے اور یہ امت گناہگار یدی جائے نرک میں یہ امت گناہگار یدی جائے نرک میں یہ رحمت عالم کو سویکار نہیں ہے یہ امت نہیں ہے علی جیہ بجرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہے باب 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 جناب حابید گلاہ مرتجہ صاحب کبلاہ کی طرف سے اس کا کہیں سماج میں بیلوں نہیں کوئی جو بیکتی دنیا میں ملنسار نہیں ہے اس کا کہیں سماج میں بے لوں نہیں کوئی جو بیکتی دنیا میں ملنسار نہیں ہے اور انتی مریشی تو چودہ صدی پورب آگئے اب آنے والا دوسرا ہوتا ہے جس دھر میں پدھارے ہیں شاہنشاہ دو جہاں ویسا کوئی سنسار میں گھر بار نہیں ہے اور دائر و حرم ہو کی کلیسہ و گردوار دائر و حرم ہو کی کلیسہ و گردوار اب قاتری کہا رسول کا پرچار نہیں ہے ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے وہ سرگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے قابل مبارک باد ہیں اس پویتر سبا کے منتظمین اور قابل مبارک باد ہیں آپ سب سامین کہ اللہ تبارک تعالی نے یہاں کے نوجوانوں سے ذکر رسول اللہ کرایا اور آپ کو اپنے محبوب پاک کے محفیل پاک میں بولایا ذکر نبی کرنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کے موں میں وہ زبان نہیں ہے نہ ہر آدمی ذکر نبی کر سکتا ہے نہ ہر آدمی ذکر نبی سن سکتا ہے کیونکہ کسی عام بندے کے ذکر نہیں ہے کہ کر لی جائے یا کسی کے فکر نہیں ہے کہ دھورا لی جائے اس ذکر کو خود خدا کرتا ہے جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اب یہ مرضی مولا پہ ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک کو کرائے ورنہ اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے لوگ آئے نمرود آیا شداد آیا فیرون آیا قارون و حامان آئے اور گئے ذکر رسول اللہ سے بھی محروم رہے فکر نبی اللہ سے بھی محروم رہے حضرات آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ذکر رسول کا موقع ملا اور آپ نے بزبزوے نبی پاک میں شرکت کیا مال سے بھی شرکت کیا خود اپنی جان سے بھی شرکت کیا حضرات ابھی ابھی دور نزدیک سے آئے ہوئے آپ نے اپنے معزز مہمان یعنی علماء کرام عمد تحانان خیر الانام جن سے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی نہ دیں پیغمبر اسلام کی پیاری اور سچی اور اچھی باتیں ایک اے بعد اگرے سمان فرما رہے تھے میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں مجھے بھی زحمت سمجھ کر جھیل جائیے اور نبی کی عشق و محبت میں کھیل جائیے اس شرک کے ساتھ کہ نظر خلیل اللہ پر رہے تو دل سیدھے روزے رسول اللہ پر رہے تب جا کے مسئلے کا حل نکلے گا کیونکہ ہم سنیوں کے سر کا قبلہ اگر قابط اللہ ہے تو ہمارے دل کا قبلہ روزے رسول اللہ ہے اپنا اونچا نصیب دیکھ لیا خود بھو ان کے قریب دیکھ لیا جب یہ سر چھپیا تصور میں ہم نے روح حبیب دیکھ لیا باب 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 قلت وقت دامنگیر ہے پیر میں بیڑیاں لگی ہیں ہاتھ پہت گڑیاں میں نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ کچھ آگے جا سکتا ہوں بس وقت کی قلت ہے تھوڑی دل میں آپ کے سامنے رہوں گا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پویتر قطاب قرآن کے اندر اشارت فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کون ہے جس کے لئے میرے رسول رحمت نہیں ہے کون ہے جس کے لئے میرے پیغمبر رحمت نہیں ہے چاہے انسان ہو چاہے فریستہ ہو چاہے انبیاء ہو چاہے جن ہو چاہے یوں کہہ لئے جانور ہو میرے رسول سب کے لئے رحمت ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ جرح تاریخ پڑھ کر دیکھئے میں آپ کو ماضی کے طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں ایک دو سال پیچھے نہیں مکمل ساڑھے چودہ سال پیچھے لے کے چلتا ہوں آپ کو اس وقت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں جس وقت اس روئے زمین پر خداوند قدوس کو باتحول آشری کہنے والا کوئی نہ تھا جس وقت معبود حقیقی کے پرچم کو لہرانے والا کوئی فرقہ دکھائی نہیں پڑا رہا تھا لوگ اتنے کمراہ ہو چکے تھے کہ آسمان کے بلندی کو دیکھا اپنے آتمہ سا منور کر دیئے چاند کے مہنی چاندنی کو دیکھا عشور تصور کر لئے سورج کے کرنوں کی تمازت کو دیکھا خدا بنا لئے دریہ کے موجوں کے تغیانی کو دیکھا سر جھکا دیئے یہ کون نہیں جانتا ہے خرشی دیرسالت کے جلوہ گری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی خصوصیت کے ساتھ سہرائے عرب میں ہر طرف کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی آدمیت کا جنازہ بے گھروں کفن تڑپ رہا تھا انسانیت دم توڑ رہی تھی زینہ کاری عام ہو چکی تھی شراب کو لوٹ کر کھایا جا رہا تھا حضرات از ظلم اور بربرگیت کا ننگا ناچگی ہو رہا تھا کہ باپ اپنے ہی ظالمانہ پنجوں سے اپنی بیٹیوں کو اپنے پتریوں کو کٹھا کھو کر زمین میں دھرگور کر دیا کرتا تھا دفن کر دیا کرتا تھا گلہ دبار دیا کرتا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں آپ جرم بتاؤ کون اسی برائی نہ تھی جو عرب کے باشندوں میں نہ پائی جاتی ہو کون اسی گھنونا کام تھا جو عرب کے لوگ نہ کرتے ہوں لیکن ان کے زندگی میں انقلاب کیسے برپا ہو گیا تو کہنے والے نے خوب کہا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا خاک کے ذروں کو حمدوشہ سریعہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا عجرات ابھی پر علم قوسیہ سے حقفی آز اکرام کی در سر بندی ہوگی نا الحمدللہ یہ سب پھل ہیں ان کے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ شجر لگایا آج وہ پھل دیکھیں گے میں ایک بات کہہ کے وقت کی قلت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب اگر آج یہ ادارے نہیں ہوتے آج ملیدوں کو ان انگریزوں کو بھی تنا فساد پھیلاتا ہے میں کہتا ہوں قرآن بھی تنا فساد نہیں پھیلاتا ہے بلکہ قرآن پورے سنسار میں منو شانتی دیتا ہے محبت مروبت مراسمت اخوت صداقت کا در سے حیات دیتا ہے پریم شانتی یکتا سمنتا سمتا سمرتا سیتا یکتا تا تا مانوتا کا بات پڑھاتا ہے وابیتر قرآن سمات کو توڑتا نہیں ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو پریم سے جوڑتا ہے پریم کا پرچار کرتا ہے شانتی کا حوان کرتا ہے اگ گانتا کو مٹاتا ہے گان کا دیم جلاتا ہے گویا قرآن مقدس سرب کلینکاری ہے جرات میں ایک بات بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وقت کم ہے بمبئی کے سرجمین پر صاحب ایک انگریز ایک علیم سے آگے چیلنج کر دیئے کہ مولانا بہت تقریریں کرتے ہو تم لوگ اپنے قرآن کی عظمت اپنے نبی کی فضیلت بیان کرتے ہو میں ایک بات پچھنا چاہتا ہوں تم بھی قرآن پڑھے ہو میں انجیل کو پڑھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج مقابلہ ہو جائے مناظرہ ہو جائے وعالم دین تھی انہوں نے کیا کہنا چاہتے ہو وہ انجیل کو چھپا کے لے کے آیا تھا کہا کہ میں انجیل لے کے آیا ہوں اسے آگ میں ڈالتا ہوں تم بھی قرآن کو آگ میں ڈالو دیکھ لینا کہ کس کی کتاب بہتر ہے کس کی کتاب بہتر ہے مولانا صاحب تو نہیں کچھ بول پائے لیکن اسی مجمع میں ایک نوجوان تھا جو حافی قرآن تھا حافی قرآن تھا اس نے کہا اوہ انگریز کے بچے تم ہمارے عالم کو کیا لل کر رہے ہو میں حافی قرآن ہوں سینے میں تیس پارے کو رکھا ہوں میں ابھی آتا ہوں گیا اور قرآن جو حبز کیا تو اس کو لے کے آیا چھومتا اور چھومتا لے کے آیا سینے سے لگا تھا کر لے کے آیا اور اس کہا کہ اے انگریز کے بچے تو نے کہا ہے کہ انجیل کو آگ میں ڈالا جائے قرآن کو آگ میں ڈالا جائے جس کے کتاب بچ جائے وہ سچ ہے جس کے کتاب چل جائے وہ باطل ہے وہ جھوٹی کتاب ہے میں تم کو کہتا ہوں بے شک شرا چائلنج قبول ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا آگ کو جلواؤ آگ کو لگواؤ اور دیکھو تم انجیل کو سینے سے لگاؤ میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں صرف انجیل اور قرآن آگ میں نہیں جائیں گے تم انجیل کو لے کے قرآن میں چلو میں انجیل کو لے کے آگ میں چلو میں قرآن کو لے کے آگ میں چلتا ہوں جس کی کتاب جس کو بچا لے وہ حق پر ہے جو جل جائے وہ باطل ہے انگریز کی ہوا نکل گئی وہ بھاگ گیا وہ جانتا تھا یہ قرآن ہے جس کے سینے کو زمین کی مجال نہیں کہ مٹی کھا سکے تو اس آگ کی کیا مجال ہے کہ جنادے 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 گرامی میں کہنا چاہتا ہوں وہ رسول جس نے ہمارے دین کو دیا ہمارے قرآن کو دیا رسول دیا تو آخری کتاب دیا تو آخری امت بنایا تو آخری نبیوں میں میرے نبی کے جواب نہیں دھرموں میں اسلام کا جواب نہیں امتیوں میں اس امت محمدیہ کا جواب نہیں کتابوں میں قرآن کا جواب نہیں حضرات ہم میں بات کر کے آپ کی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں میں رسول نے اسلام کو کتنی محنت سے پھیل آیا ہے اور کہاں کہاں رحمت بن کے رسول اللہ نے ظاہر کیا ہے آئیے مکیہ کی بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میرے پیغمبر جب مکہ کے سرزمین پر اسلام کو فیلا رہے تھے قرآن کا نغمہ سنا رہے تھے میرے نبی کے راہ میں کھانٹے بھی چھائے گئے کہ نہیں رسول اللہ کے اونٹ کیوں جھڑیاں ڈالی گئی کہ نہیں مصطفیٰ کو پتھر مارا گیا کہ نہیں میرے پیغمبر کو ڈھائی سال تک شعبہ بھی تعلیم میں قیدوں بن کر کے رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے آتنگیوں کے آتنگ سے ظالموں کے ظلم سے پاپیوں کے پاپ سے ہگ لینے رکھے ہگ لینے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں مدینہ میں رسول اللہ کو سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیا گیا میرا پیغمبر لیکن کچھ سالوں کے بعد یعنی آٹھ سالوں کے بعد اپنی جماعت لے کر اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ پہ حملہ کیا مکہ پہ تشریف لائے مکہ فتح ہوا مکہ کے لوگ ڈر گئے سہم گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ستہ پریورتن ہوتا ہے طاقت کے ساتھ تو گھر گر جاتے ہیں ہسپیٹل ٹوٹ جاتے ہیں اور عورتیں بدوا ہو جاتی ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں وہ ڈر رہتے ہیں کہ آج ہماری بیبیاں بدوا ہو جائیں گی ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے لیکن اے لوگوں ایک صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ بدلہ لے لو آج بدلے کا دن ہے میرے نبی کے آبا کان میں آباد پہنچی مصطفیٰ نے فرمایا اے مکہ والو تم بھی آ جاؤ میرے صحابہ تم بھی آ جاؤ خانے کعبہ کے دیوار پہ ہاتھ رہ کر مصطفیٰ جا رحمت نیلان کے اے مکہ والو درو مات سہمو مات رو مات دھبڑا مات میں جانتا ہوں تم وہی ہو راہ میں کاٹے تم نے بچھایا ہے اوٹ کیوں جھڑیاں میرے پر تُو نے ڈالی ہے پتھر مار کے زخمی تُو نے کیا ہے دھائی سال تک شعبہ بھی تعلیمِ قیدوں بن کر کے تُو نے رکھا ہے لیکن سنو یہ کسی ادھرمی کا اندولت نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کا دینِ اسلام ہے دینِ اسلام ہے مکہ والو میں جاؤ سب کو چھما کر دیتا ہوں معاف کر دیتا ہوں جب رسول اللہ نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا ہم میں کہنا چاہتا ہوں